اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی ادھر مجھے کروانا تھا گھر والوں کو ناشتہ اور ناشتہ میں نے رکھ دیا تھا ٹیبل پہ اور اپنے آئیتری ریسپنسر میں پانی لینے کے لیے اور آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے آپ بھی کہیں گی کہ میں ڈیلی آپ سے گرمی کی ہی ڈسکشن کرتی ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور تقریباً ساتھ سے آٹھ دن ہو گئے مسلسل گرمی ایک ہی زور و شور پہ ہے اور گرمی کا زوری نہیں ٹوٹ رہا تو کل بھی میں نے آپ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ سب مل کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش کر دے اور ادھر دیئے دیکھیں میرے ہسمنٹ گئے تھے مارکٹ تو وہ یہ کلپ بنا کر لائے تھے اور میں نے یہ مگوائی ہیں آپ کے لیے اور آپ کہیں گے کہ ہمارے لیے جی جی آپ کے لیے اور میں نے سوچا کہ بکرائی سے پہلے آپ کو میں اوجری کی ریسپی کو شیئر کروں اور آپ کو میں بہت ہی یونیک طریقہ بتانے والی ہوں صرف ایک منٹ آپ لگائیں گے اور آپ کی اوجری بینا سمیل کے بنے گی اور خاص طور پر بکرائیت پر جو اوجری ہوتی ہیں ان کی تو سمیل ہتم ہی نہیں ہوتی تو بس میری آج کی ریسپی آپ کو بتانے کا بھی یہی مقصد ہے کیونکہ اکثر گھروں میں اوجرییاں سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں ہمارے گھر میں تو سب کو بڑی پسند ہے تو اس وجہ سے میں تو بناتی رہتی تو میں نے کہا چلیں اس کی ٹیپ آپ سے بھی کرتی ہوں شیئر اور ادھر جی اوجرییاں میں نے مگوالی تھی تین سے چار ادھر میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر ہو جائے گی اور میرا کھانا بھی بن جائے گا تو چلیں جی جب تک بنا رہے ہیں اوجرییاں جو چینل پر نہیں ہیں وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل ایک ان کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے ویلوکس دیکھنے کو ملیں گے اور اب بجی ادھر بننا سٹارٹ ہوگی ہیں اوجرییاں اور اوجرییاں فیلحال تو ہمارے ایریے میں بنا کر نہیں دیتے بٹ ویسے بھی میں بلکل ثابت ہی مگوائی تھی اپنے ہزمنٹ سے تاکہ بناتے ہوئی بھی آپ کو دکھا سکوں کہ اوجرییاں بنانے کیسے کیونکہ بکرائیت پہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو کسائی گھر میں قربانی کرنے آتے ہیں وہ تو بلکل اوجرییاں وغیرہ بنا کر نہیں دے کر جاتے تو میں نے کہا چلے نا بنانے کی بھی میں آپ سے ویڈیو شیئر کر دوں گی اور اس کی سمیل کو کیسے دور کرنا ہے وہ میں آپ کو بڑی ایسان ٹپ دینے لگی ہیں تو اس کو ٹپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بس آپ کو فل ویلوک کو واج کرنا پڑے گا اور اوجری کو بناتے ہوئے آپ نے بوٹی کا سائز کتنا رکھنا ہے بوٹی کا سائز اگر آپ گھر میں اوجرییاں بنا رہے ہو تو پھر بھی اس سائز سے آپ بنائیں کہ ہر روٹی کے نوالے کے ساتھ ایک پیس اوجری کا ہے پھر ہی اوجری کھانے کا مزہ آتا ہے مجھے تو ایسے ہی آتا ہے اور یہی بات میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ کا سائز وغیرہ سے بنوائینا تو ان سے بھی یہی بولیں کہ آپ نے اوجری کا پیس اتنا رکھنا ہے کہ ہر نوالے کے ساتھ اس کا پیس آئے اس رساب سے آپ نے رکھنا ہے اور ادھر اوجریوں بنانے کے بعد اب میں آنے لگی ہوں اس ٹپ کی طرف جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اور ادھر یہ دیکھیں چار عدد اوجری ہیں تو اس کو بنا لی اور اب میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے سرکا اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی پانی اور ساتھ میں ڈالوں گی لسندرک کا پیسٹ اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے اس میں ڈپ رہنے دیں گے اور اب آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ سرکا لگنے سے اس کی اوپر والی سکین اتر جائے گی بلکہ کچھ لوگ تو اتار کے کھاتے ہیں بٹ اس کو اتار کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے سٹمیک کو اوجری سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سٹمیک کو تب فائدہ ہوتا ہے جب ہم یہ بوروالی اوجری کھاتے ہیں اور ویسے بھی بیسک مزے کی بھی ویسے ہی اوجری بنتی ہے باقی آگے اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے کچھ اس کی اوپر سے وہ بور وغیرہ ساری اتار دیتے ہیں مگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اس کی بور کبھی بھی نہ اتارے اس کو بس اچھے طریقے سے واش کر لیں اور یہ دیکھیں سرکے میں ڈپ کی ہوئے مجھے ابھی دس منٹی ہوئے تھے تو یہ پانی کا آپ اندازہ لگائیں گے کتنی یہ رف ہو چکے اور یہ دیکھیں بوٹیاں بالکل وائٹ ہو چکی ہیں اور اب میں اس کو پانی سے کر لوں گی سٹین اور اس کو اچھے طریقے سے میں صاف کر لوں گی اور بناتے ہوئے اس کے چھچڑے وغیرہ اتار لئے تھے اور اس کو میں نے اب ڈال دیا ہے ادھر پریشر میں اور پریشر میں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں رفلی کٹ کر کے پیاز ڈالا ہے چھوٹا سا ٹومٹر ڈالے اور ہری میچر ڈالی ہیں اور اب یہ میرے پاس پالک تھی اور پالک تقریبا میرے پاس آدھا کلو تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور خوشک میتھی بھی میری ہوم میڈ ہے وہ میں پیچھے وی لوگ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ یئر جب میتھی آئے گی اللہ تعالی زندگی تاندروسی رکھیں پھر آپ کو خوشک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ثابت لسن بھی ڈال دیا کیونکہ پریشر میں جب اوجری گلے گی تو یہ ساری چیزیں بھی گل جائیں گی اور بس اس میں پانی اتنا زیادہ نہیں ڈالنا بس اپنے پانی میں ہی یہ گل جائے گی اور اب میں ادھر لگا دوں گی ویٹ اور ویٹ دس سے بارہ منٹ کے لیے لگانا ہے اور ادھر اوجری کو ویٹ لگانے کے بعد ادھر میں آگئی ٹیرس میں اور میرے ہسپینڈ ادھر یہ کر رہے تھے پودکونا گوڑی اور میں نے کہا چلی نا اس کی ویڈیو میں بنا لیتے اور آپ سے شیئر کر لیتے اور وہ دیکھے پھول لگ چکے ہیں لیمن کے اوپر اور یہ پھول لگے ہیں پھر ایسا ایسا یہ پھول جھاڑ جائیں گے بلکہ یہ گوڑی کرتوی جھاڑے تھے اور جیسے ہی یہ جھاڑ جائیں گے پھر ان سے ہی لیمن تیار ہو جائیں گے اور کافی زیادہ گرمی تھی تو ظاہر ہے جیسے ہمیں ہوا کی ضرورت ہے ایسے پودکو بھی ہوا کی ضرورت ہے اور پھر جو چیز گھر میں رکھی جائیں ظاہر ہے اس کی کیر بھی ہمیں کرنی چاہیے اگر کیر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ بھی سوک جائیں گے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ توتے وغیرہ جب رکھی ہوئے ہیں تو ان کو پانی وغیرہ ڈالنا اور بکری ہم نے رکھی ہوئے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ظاہر ہے ہمارے زمین داری ہے گوڑی کر رہے تھے تاکہ اس کی جو جڑے ہیں ان کو ہوا لگے اور اب دھیر سارا اس کو گوڑی کرنے کے بعد اس کو دھیر سارا پانی دے دینا ہے تاکہ بہت زیادہ گرمی ہے اس کی نا اینڈ والی جڑوں تک بھی نا پانی چلا جائے یہ نہ ہو یہ خوش گو جائے حالانکہ سارا دن میں ان کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے جیسے ہی اس پہ دھوپ آتی ہے میں فوری طور پر یہ گملوں کو دوسری سائٹ پہ گار دیتی ہوں اور اس کو اب دھیر سارا پانی دینا ہے تاکہ سارا دن اس کی جڑے نہ تھنڈی رہیں اور ظاہر ہے کہ جب جڑے تھنڈی رہیں گی تو پودے ہمارے آل ریڈی ہی گرو ہوں گے اور لیمن میں وہ کیا کہ پیٹ بھر کر کہنے لگی تھی لیمن میں خوب سارا پانی ڈال دی اور اب ایلو ویرہ میں بھی ڈال دوں گی بلکہ میں نہیں ڈالوں گی میرے ہسپنٹ ڈال رہے تھے میں تو پاس بس کھڑی تھی کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں نا میں ویڈیو بنا لوں آپ سے بھی شیئر کر لوں جنہوں نے گھر میں پودے رکھے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں اس گرمی میں اور ادھا جی ویٹ بھی ہمارا بھی نہیں بولا تھا اور ادھر میرے چھوٹے بیٹے نے کر دیتی فرمایے شیر خورمہ کی تو میں نے کہا چلیں نا اس کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں بلکہ سب کو شیر خورمہ تو بنانا آتا ہی ہے بس یہ کہ تھوڑے سی سٹائل ہوتا ہے اور ٹیکنیک ہوتی ہے تو میں نے میرے پاس یہ ہوم میٹ سمائیاں پہلے میں اس کو نا آئل میں تھوڑا سا فرائے کر لیا تھا پھر میں نے دودھ ڈال دیا اور دودھ ڈالنے کے بعد اب اس کو میں پکاؤں گی اور پھر میں نے سوچا نا اس میں تھوڑا سا میں کسٹرڈ پورڈر بھی شامل کر دیتی ہوں تاکہ نا تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ زیادہ ہو جائے اور اب میں نے اس میں کسٹرڈ پورڈر کو بھی شامل کر دیا تھا اور یہ اس کا ٹیکچر آپ چیک کریں اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت ہو گیا اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑے سے بادام تھے میرے پاس وہ بھی میں نے کٹ کر کے ڈال دی ہیں اور شیر خورمہ تو بس مجھے تھوڑا سا بنانا تھا وہ جلدی جلدی بن گیا اور ادھر جی یہ دیکھیں اوجری بھی ہماری گل چکی ہے اور خوشک میتھینا میں نے اب دھو کر ڈال لیا اس میں کیونکہ جب پریشر بند کرتے ہوئے اس کو ڈال دیتے تو بلکل ہی اس نے پھر بے جان ہو جانا تھا اور اب اوجری تو ادھر گل چکی ہے اور اب اس کو ہم نے آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے کڑائی میں ڈال دیا تھا آئل اور اس میں میں نے تیز پتہ شامل کر دیا چھوٹی لیچی شامل کیا اور ساتھ ہی میں نے داچینی بھی ایڈ کر دیا کھڑے گرم مسالوں سے جب ہم اس کا تڑکہ لگیں گے پھر بھی آل ریڈی اس میں اس کی ختم ہو جائے گی تو جیسے یہ کٹ کر آئیں گے پھر جو میں نے اوجری پریشر میں گلا کر رکھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور جب آپ میری ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے بکرائیت پہ اوجری بنائیں گے تو گھر والے آپ کی طریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے اور ادھر اوجری ڈالتے ہوئے ایک دم سے میرے ہاتھ پہ اتنی بری سٹیم پڑی اس وجہ سے میں نے پریشر کو پیچھے کر دیا اور اب ساری اوجری میں نے اس میں ڈال دی ہیں تو میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے جنگوں نے زیادہ بھی دو سے تین اوجری بھی بنانی ہوگی ان کے لیے بھی یہ ریسیپی اچھی ہو جائے گی اور دیکھیں کافی حد تک پانی بھی ہشک ہو چکا ہے اور جب ہم سرکے اور لسن ادرک کے پیسٹ میں اس کو بھگو کر رکھیں گے پھر اس کو زیادہ بھوننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ادھر تو کافی حد تک میری اوجری بھون چکی ہے میری نہیں بلکہ بکرے گی اور ساتھ ہی میں نے بنا لی تھی جلدی جلدی روٹیاں بھی اور اس گرمی میں نہ کھانا بنانا بھی کسی میدانیں جنگ سے کم نہیں ہیں چولے کیا کہ کھڑا ہوا نہیں جاتا اتنی گرمی ہے اور ادھر جی میں نے روٹیاں بھی بنا لی تھی اور ساتھ دیکھیں ادھر کمال کی ہماری خوشبودار سی اوجری بن کر ہو چکی ہے ریڈی اور یہ ریسپی آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہی ہے تاکہ نہ بکرائیت پہ آپ کو آسانی ہو جائے وہ میرے یوٹیوبرز فیملی جو ڈیلی میرے ویلوگز کو دیکھتی ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیپ تو مجھے ڈیلی دینی ہوتی تو میں نے سوچا کیوں نہ بکرائیت کے دی جائے اور ادھر جی دیکھیں شیر خورما بھی مارا ہو چکا تھا ٹنڈا اور کھانا میں دیا ہی ہوں اور اب ہمیں یہ میں ڈال رہی تھی پیالوں میں اور بلکل میں نے تھوڑا سے ہی بنایا تھا تو دو پیالے ہی یہ بنے تھے بٹی ہے کہ چلیے سب نے کھا لیا تھا اور اس کی لکھ آپ چیک کریں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور جب بھی آپ شیر خورما بنائیں تو اس میں تھوڑا سا کسٹرڈ پورڈر ضرور ڈال لیا کریں اس سے ایک تو کلر بھی بڑا اچھا آجاتے ہو اور ٹیسٹ تو بہت ہی مزیک آتا ہے اور اب میں اس میں میں رکھوں گی سپون اور لے جاؤں گی اندر کمرے میں تاکہ سارے نہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا بھی کھا لیں اور باقی تو چلے سب گھر والوں کی موجی ہوتی ہیں پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں مگر یہ کہ جو مدر ہوتی ہے یا وائف ہوتی ہے ظاہر ہے اس نے تو کچن میں رہ نہیں ہوتا ہے اور ادھر کھانا شانا دینے کے بعد میں ادھر آئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے مارکٹ کیونکہ کل میں نے آپ کو مارکٹ میں جب ہم کوئی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تو میں نے کل یا پرسو ویلوگ میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ پتہ نہیں کیسی کیسی نظر سے دیکھتے تو بس چھوٹے چھوٹے ہی کلپس میں لے لیتی ہوں مارکٹ میں تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں اور اللہ کی پناہ ہے اب بھی بہت ہی زیادہ گرمی تھی اور ادھر جی گھر آتے ہی میں نے سوچا کہ بہت زیادہ گرمی ہے کوئی نہ چھنڈا بنا کر پیا جائے تو فیلحال کچھ نہیں تھا دودھ پڑا تھا تو میں نے کہا چلینا دودھ جامیشری بنا کرنا اس میں چھلکہ ڈال لیا جائے کیونکہ آج کل چھلکے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے چھلکہ اس بغول کا چھلکہ آپ شربت میں بنا کر بچوں کو دیں یا دودھ میں دیں ہر صورت ہی اس کا فائدہ ہے سٹمک کے لیے بھی اور ویسے بھی اور ظاہر ہے جب ہمارا سٹمک کھنڈا رہے گا نا تو ہمیں گرمی بھی زیادہ نہیں لگے گی تو کالڈنگ وغیرہ بچوں کو دینے سے یا خود پینے سے میں ایوائیڈی کرتی ہوں اور ایسے مشروبات میں بچوں کو بھی بنا کر دیتی اور خود بھی پیتی ہوں ان کا فائدہ ہے فائدہ نقصان کوئی نہیں ہے اور ادھر جی بس میں نے تھوڑا سا نا دودھ میں پانے ڈال لیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا پتلا ہو جائے تاکہ نا پیٹ بھر کر سارے پی لیں اور آج کلنا جو پتلے مشروبات ہیں ان کا ہی فائدہ اور اب اس میں میں نے اس بغول کا ڈال دیا ہے چھل کا اور اس کو میں کروں گی مکس اور مکس کرنے کے بعد ڈالوں گی گلاسوں میں اور خود بھی پی لوں گی اور بچوں کو بھی دے دوں گی اور مجھے پوری میدہ ہے کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور بکرہ ایت پہ یا ویسے روٹین میں بھی میرے اس ویلوگ اور اس ریسپی کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ اور نیکس ویلوگ کے لیے اللہ حافظ